اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرگت سے ہوں گے ناظرین امیر بلاج قتل کیس کیا جو مرکزی ملزم ایسن شاہ تھا پولیس حراست میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے حیرات کو اور اس کے اوپر جو پولیس کا موقفہ ہے وہ انتہائی حیران پون ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس پیڈیو کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ ایسن شاہ کی والدہ کا جو آخری ملاقات ہوئی ہے ایسن شاہ سے اس میں کیا ڈر تھا ایسن شاہ کا اس نے ا کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد جب جیل کے اندر ایسن شاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا یہ آپ کو بتائیں گے سارا ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ناظرین ٹی پو ٹرکا والا کا بیٹا امیر بلاج کو روہ سال قتل کیا گیا تھا ایک شادی کی تقریب کے اندر جس کی ریکی کا جو الزام ہے وہ ایسن شاہ کے سر تھا جس کے بعد ایسن شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا ایسن شاہ اور میر بلاج کی جو دوستی ہے اس کے بڑے چرچے تھے کئی سالوں سے وہ دوست تھے اور اس کے اوپر جو ٹیپو ٹرکا والا ہے ان کے جو بیٹے امیر بلاج کے جو قتل کا جو کہلے کے ایک مرکزی ملزم تھا ایسن شاہ وہ پلیس کی حراست میں تھا گزشتہ رات ایسن شاہ کو جب ایک برامدگی کے لیے پلیس کا یہ موقف ہے کہ اس کو ایک ایک جگہ سے کچھ برامدگی کے لیے شادباہ کی علاقے کی طرف لے جائے جا رہا تھا جہاں پر مبینہ طور پر جو ایسن شاہ اس کا بھائی اور اس کے ساتھیوں نے پلیس کے اوپر فائرنگ کی اور ایسن شاہ کو چھڑوانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں پلیس نے جوابی کاروائی کی اور عدد سے ملزمان کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کی زد میں آ کے ایسن شاہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ سی آئی ٹیم کے جو اہلکار تھے وہ بامشکل سے اپنی جان جو ہے وہ بچا سکے لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ایسن شاہ ہے اس کو گولیاں لگتی ہے اور پلیس جو ہے وہ اس کو اسبتال منتقل کرتی ہے لیکن وہاں پہ جا کے ایسن شاہ جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے یہ تھا پلیس کا موقف اس کیس کے اوپر کہ یہ تمام در واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے پیش آیا ہے اس کے بعد ایسن شاہ کی والدہ جو ہے وہ آتی ہیں میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ ایسن شاہ کے ساتھ جب ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی اسی دن ہی اس کی صبح کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور ملاقات کے اندر ایسن شاہ نے اپنی والدہ کو یہ بتایا کہ سی آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ اس کو لینے آئی ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ اس کو مار دیں گے ایسن شاہ کا یہ کہنا تھا جیل کے اندر جب انہوں نے اپنی والدہ سے آخری ملاقات کی ان کی موت سے پہلے جب یہ ملاقات ہوئی تو اس کے اندر یہ ڈر تھا کہ سی یہ جو ہے وہ اس کو انکانٹر کے اندر جو ہے وہ مار دیں گے لیکن پولیس کی طرف سے یہ موقع سامنے آ رہا ہے کہ مبینہ طور پہ احسن شاہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں انہی کی جو فائرنگ کی ضد میں آکے احسن شاہ جو ہے وہ جان بھاک ہوا ہے جبکہ اس کی والدہ نے سرہ سر اس کو جو ہے وہ جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا پولیس جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کو مارنے کا پلان کر چکی تھی یہ صرف اور صرف اس کے بھائی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے پولیس نے خود احسن شاہ کو جلی مقابلے کے اندر مارا ہے جبکہ اس کے علاوہ ان کے جو دیگر رشتے دار ہیں احسن شاہ کے انہوں نے بھی گفتگو کی میڈیا کے ساتھ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ ان کو مارنے کا پلان کر رہی تھی اور انہوں نے احسن شاہ کو جو کہ پولیس کی حراست میں تھا یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ پولیس کے حراست کے اندر رہتے ہوئے اور پولیس کے پل پولیس جو ہے وہ اس کو لے کے کسی جگہ منتقل کرنے جا رہی ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ اس کو لے جائے جا رہا ہے یہ سرسر جو ہے وہ بے بنیاد الزامات ہے پولیس نے خود احسن شاہ کو جو ہے مارا ہے اگر تھوڑا سا اس کا وقوع کی بات کریں تو امیر بلاج کے جو کہ ایک شادی کی تقریب میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ایک نیجی سوسائیٹی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے دوران ان کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قطر کیا جاتا ہے اور وہ موقع باری جان بھاک ہو جاتا ہے جبکہ اس کا جو دوست ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہوتا ہے وہ عمرہ کے لیے احسن شاہ جو گیا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو جو اطلاع ملتی ہے کہ اس کے دوست کو جو ہے وہ اس طرح سے قطر کر دیا گیا ہے جس پر وہ اس کو یقین نہیں کرتا ہے یہ سارے کا سارا ڈراما کیا جا رہا تھا جبکہ پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اس کے فون کو جب انہوں نے اپنے قبضے میں لیا پولیس نے احسن شاہ کیا اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے فرانزک کروا ہوا ہے تو اس کے جو تانے بانے تھے وہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ساتھ مل رہے تھے جو کہ امیر بلاج کے ساتھ ان کی ایک فیملی یعنی کہ خاندانی ایک دشمنی تھی آ جو کہ چلتی آ رہی تھی اور اس میں سارے کیس کے اندر جو ہے وہ احسن شاہ نے امیر بلاج کی ریکی کی اور تمام طرح حالات و واقعات کا ان کو تیفی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ کو بتایا کہ کس وقت امیر بلاج کہاں پہ موجود ہوگا شادی کے دوران کون کون سے ٹائم کے اوپر امیر بلاج کی جو ہے وہ انٹری ہو سکتی ہے یہ تمام طرح ڈیٹیل دینے کا لئے الزامات تھا وہ احسن شاہ کے سر پر تھا بہرحال اب اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پلیس نے مرکزی کردار تھا اس کا اس کو ان کے بقول جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے پلیس حراست کے اندر رہتے ہوئے اب مزید دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے جبکہ احسن شاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا وہ اپنے بیٹے کو نہیں دھپنائیں گی اور اس لیے کہ کی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پلیس کی حراست میں دیا ہوا تھا وہ اس کے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے لیکن پھر اس کو اس طریقے سے قتل کیا جانا جو ہے وہ ان کے لئے قابل برداشت نہیں ہے شدید جو ہے وہ احتجاج بھی نظر آ رہا ہے ایسر شاہ کی فیملی کی طرف سے اور دیگر جو رشتدار ہے وہ بھی ان کے جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر مجود ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی پوسٹ مارٹم کے بعد بارڈی جو ہے وہ برسہ کے حوالے کی جاتی ہے تو پھر کس اس طرح سے ان کی فیملی جو ہے وہ رد عمل کرتی ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے